یہ کیا بلا ہے؟ انگریزوں کے دور کے پرانے کھنڈر ہیں کچھ تو خزانہ ہی ہوگا یہ کیا یہ تو کوئی عجیب سی آواز آ رہی ہے یہ تو بہت گندہ ہو گیا پہلے اسے دھو لیتا ہوں یہ تو میری کسنت ہی بدل سکتا ہے اوہو میں نے تو سوچا بھی نہیں اس میں تو کوئی شاید خزانہ ہو چلو پہلے کچھ کام کر لیتا ہوں اس کی آواز تو بہت عجیب و غریب ہے ہو سکتا ہے اس میں کوئی راز والی بات ہو پہلے اس میں دودھ دو لیتا ہوں اور میری چھمک چھلو دودھ دے رکھو پہلے تو یہ آدھا کلو دودھ دیتی تھی آج اس نے دو کلو دودھ دیا ہے اب تو مزے مزے بھائی آپ نے کہا تھا میں نے بکری بیچنے کتنے کی بیچ چکے اوہ بھائی میں نے نہیں بیچنے بکری اوہ بھائی پہلے یہ آدھا کلو دودھ دیتی تھی آج اس نے دو کلو دودھ دیا ہے میں نے نہیں بیچنے بکری اوہ بھائی تم نے جب بکری نہیں بیچنے تھی تو پھر مجھے بلایا کیوں ہے نہیں بیچنے جا جا تو کیا کر لے گا ہاں پتہ نہیں میں کاب امیر بنوں گا کب میرے پاس زیادہ پیسہ آئے گا نہیں یہ مٹکہ کیسے بھر گیا مجھے تو یہ کوئی جادوی مٹکہ لگتا ہے لگتا ہے دودھ والا آگئے چلو اسے دودھ دے آتا ہوں موسیقی تو یہ ٹھیک یو ماں دودھو دودھو گیا ہے ہفتے بعد حیساب ہوگا بھائی میں کہتا ہوں ہفتے نہیں مہینے بعد حیساب کر لینا بھائی پہلے سے یہ ایک کلو دودھ دیتا تھا اب اس نے دس کلو دودھ دیا ہے دال میں کچھ کالا ہے اور اوپر سے کہتا ہے مہینے بعد حساب کر لینا چلو جا کے دیکھتا ہوں لگتا ہے کچھ گاڑ بار ضرور ہے ہاں یہ مٹکا تو جادو ہی نکلا ہاں اس میں پیسے ڈال کا چیک کرتا ہوں ہاں ہاں یہ سچ میں ڈپل ہو گئے ہاں 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 اب مجھے امیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اب میں دودھ کی ملنے لگاؤں گا اور فیکٹریاں لگاؤں گا پھر میں دودھ بیچوں گا ہاں امیر بن جاؤں گا امیر بن جاؤں گا میں سارا دن دودھ بیچوں اور یہ دودھ کی فیکٹریاں لگائے اب بھی میں اس کے حساب کرتا ہوں اب یہ ہوگا یا اس کا مٹکا اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا برای تو امیر بن جاؤں گا کیوں برای تو امیر بن جاؤں گا ایسے نہیں ایسے نہیں